یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم اور ضائطی کریے پرشاہ سنگیوں کو لے کریے ایک دن پولیس آئی تھی انتیس تاریخ اور انتیس تاریخ کو آکے ایچس ساپ کو پوچھوڑتے ہیں اور یہ پولیس والے ان کے ساتھ پر ڈیڈی والے تھے وہ آئے انہوں نے کوٹوٹو کیچے کوٹو گراپی کریں اور آکے چلے جو اسے پوچھا بھی گیا جی آپ سر کیسا آئے ڈیڈی والے سے پوچھا آپ سر کیسا آئے کہ ہم نے ایسی جیسے آتے ہیں نوربن ایسی آئیں سرو کرنے ہیں کوئی پاتھ نہیں کوئی پریشاہ نہیں جو آرچ سات سو آرچ سو سال پرانی مسجد تھی وہ آج ہماری مسجد شہید کر دی اور ہمارے جتنے بھی قرآن شیب رکھے دیں مسجد میں سارے قرآن شیب اسے مدفن کر دیا ایک بھی قرآن شیب نکالنے کا موقع نہیں دیا میں نے بڑے ایسو چو صاحب سے رکوش کری کہ آپ سر آپ کو پتا ہے یہ پرانی مسجد ہے سات سو آٹھ سو سال پرانی یہ مسجد کو چھوڑوا کے پاکے آپ لیکن میں نے جب جیادہ کوشش کری تو ایسو چو صاحب نے پولیس والوں کو اشاہ رکھا دس پولیس والوں نے مجھے پکڑا اور جتنے بھی ہمارے مستاج پڑھانے والے اور بڑے تھے تو ان سب کو پکڑتے ہمیں یہاں چھوڑ دیا یہ جو سامنے بریہر دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک اتنی زبردست پولیس تھی کہ یہاں سے وہاں جانا نھام مجھے اندر اس لئے نہیں جانت دی رہا جو ہماری قبرستان میں قبروں کے ساتھ جو بے حورمتی کری گئی ہے اور قبریں کھولی ہوئی ہیں میت دیکھ رہی ہیں کفن دیکھ رہا ہے کسی اپس دیکھ رہا ہے کسی کوئی قبر پوری ٹوٹی ہوئی ہے کوئی آدھی ٹوٹی ہوئی ہے ان قبروں کے ساتھ اتنی زیادہ وہ بے حورمتی کری گئی ہے تو تاکہ وہ مسلمان جا کے دیکھیں گے کسی کی ماں ہے کسی کا باپ ہے کسی کی بہن ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا دادہ ہے کسی کی دادی ہے اس طریقے سب کا ہی وہاں پریوار آرام کر تو ان سے برداشت نہیں ہوگا اس لئے وہ چپ چاپ ان قبروں کو مٹی ڈال لیں بھرابر کریں بچے پورے دن یہاں پریشان رہے سردی میں چھٹر ترے کپڑے نہیں دیا کپڑے لگتے ہیں ان کا سارا سامبان اسی کمڑے میں رہ گیا بچھانے کا بچھانے کا بچھترہ اوڑنے کا بچھترہ کپڑے لگتے ہیں گرم کپڑے سب کچھ بھی نہیں نکالنے دیا بچوں کا کھانے پینے کے سامان راشن سب اسے میں رہے گیا سب ملوے میں دھگی ملوے میں دھگی ملوے میں دخوں کا ملوے میں دھگی